اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے خورم نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن فور فیچر ایف این ایس پارٹ 3 کی ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ہاو ٹو پریپیر فار انیشل ٹیسٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو بروقت آپ کو ملو سب سے پہلے فرینڈز بات کریں گے کہ ہاو ٹو پریپیر فار انیشل ٹیسٹ کہ انیشل ٹیسٹ کے لئے کیسے پریپیر ہوں فرینڈز اب یہاں پہ کوئیسن یہ آتا ہے کہ ایک کینڈیٹ کس طرح پریپیریشن کرے کس کا نیم میرٹ میں آنے کے چانسیں زیادہ ہوں فرینڈز یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ صرف ٹیسٹ پاس کرنے سے آپ کو فینل انٹریو کیلئے کال نہیں آئے گی بلکہ آپ کی اوورال پرسنٹیج زیادہ ہونی چاہیے اس کے لئے فرینڈز ضروری ہے ایک بیسٹ ویسے آپ پریپیریشن کریں اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اب یہاں پر بہت سے گلز کا کونسپٹ رونگ ہوتا ہے کہ ہم بزار سے ای 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 ویسے والی بکس لیں اور وہاں سے پریپیریشن کریں تو ہمارا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا ای وانٹو ٹیل یو فرینڈز کہ اس طرح آپ کا ٹیسٹ تو پاس ہو جائے گا بٹ وہ اچھا نہیں ہوگا آپ کو بہت ہی اچھا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا اس کے لئے میں ایک بیسٹ وی آپ کو بتاتا ہوں فرینڈز بسیکلی آپ کو جو انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک سپیسیفک بک یا نوٹس میں سے نہیں آتا اور نہ ہی آرمی والوں نے کوئی سپیسیفک بک دی ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے پریپیریشن کریں اور نہ ہی کوئی نوٹس دی ہوتے ہیں انہوں نے آپ کی انٹیلیجنس کا ٹیسٹ لینا ہے اور آپ کی ایکیڈمی کا ٹیسٹ لینا ہے سو آپ کو اپنی انٹیلیجنس کی پریپیریشن کرنی ہوگی اور ساتھ اپنی ایکیڈمی کی پریپیریشن کرنی ہوگی فرینڈز انٹیلیجنس کی پریپیریشن آپ کو کوئی بھی کروا سکتا ہے جس کے کنسیپٹ اباؤ ٹاپیک آور بل اینڈ نون وربل کلیر ہوں اس کے لئے آپ کوئی بھی اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں جو آن لائن ہو یا کسی سے بھی کر سکتے ہیں بٹ فرینڈز ہر گلز کے پاس ایسا ٹیچر نہیں ہوتا جو اسے وربل اور نان وربل کے کونسپٹ کلیر کروا سکے اور نہ ہی ہر لڑکی اکیڈمی جوائن کر سکتی ہے فرینڈز جو گلز اکیڈمی جوائن کر سکتی ہیں ان کے لئے میں بتاتا جاؤں گا کہ وہ پریپریشن کیسے کریں فرینڈز بوکس اینڈ نوٹس وغیرہ آپ کو کوئیسٹن تو دے سکتے ہیں بٹ آپ کے کونسپٹ کلیر نہیں کروا سکتے اس لئے آپ کو خود سٹرگل کرنی پڑے گی اور پریپریشن کرنی پڑے گی ایک اور بہت ہی رونگ کونسپٹ فرینڈز جہاں پہ ہے کہ نوٹس اور بوکس سے پریپریشن کریں اور آپ کا ٹیسٹ بہت اچھے سے کلیر ہو جائے گا یہ بہت ہی غلط کونسپٹ ہے فرینڈز فرینڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نوٹس اور بوکس کا فیدہ کب ہوتا ہے نوٹس اینڈ بوکس کا فیدہ آپ کو اس ٹیم ہوگا جب آپ کی ٹوٹلی پریپریشن کمپلیٹ ہو جائے گی فرینڈز وہ نوٹس آپ کو ایز ای پریکٹس سالف کرنے ہوتے ہیں لیکن یہاں سٹارٹ ہی نوٹس سے لی جاتی ہے جو ایکسٹریملی بیڈ ہے فرینڈز نوٹس اس لئے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی پریپریشن کرنے کے بعد اپنا ٹیسٹ لیں کہ میں یہ سالف کر سکتی ہوں یا نہیں بٹ ہمارے مانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل ٹیسٹ جو آتا ہے وہ ان نوٹس میں سے آتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے اس لئے سب سے پہلے آپ اپنی پریپریشن کریں اس کے بعد نوٹس کی طرف آئیں فرینڈز آپ کا جو انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تری مین پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے اس کے اندر فرسٹ پر جو آتا ہے وہ وربل ہوتے ہیں 84 question ہوتے ہیں جو آپ کو 30 منٹ کے اندر سالف کرنے ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے نون وربل 64 question ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کو 30 منٹ کے اندر سالف کرنے ہوتے ہیں تھرڈ نمبر پہ آتا ہے اکیڈمیک 50 question ہوتے ہیں آپ کو 30 منٹ کے اندر سالف کرنے ہوتے ہیں فرینڈز اب میں ون بائی ون آپ کو ڈیٹیل میں اسپلین کروں گا فرسٹ آور میں ہم بات کریں گے انٹیلیجنس پریپریشن فرینڈز اس پریپریشن کے لئے آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ question کس کس topic میں سے آتے ہیں فرسٹ نمبر پہ فرینڈز آ جاتا ہے وربل وربل کے topics یہ ہیں نمبر ون پہ آ جاتا ہے number series سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے word series تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے analogy فورڈ نمبر پہ آ جاتا ہے old man out classification فیفت نمبر پہ آ جاتا ہے direction six نمبر پہ آ جاتا ہے day sequence seven نمبر پہ آ جاتا ہے word formation eight نمبر پہ آ جاتا ہے jumble words nine نمبر پہ آ جاتا ہے coding and decoding and last پہ آ جاتا ہے common sense اسی طرح فرینڈز جو نان وربل کے اندر topics ہیں وہ یہ ہیں analogy series least like others mirror image water image فرینڈز اب آپ نے ان کی پریپیشن کیسی کرنی ہے اس کیلئے فرینڈز آپ نے ایسا کرنا ہے ایک pencil اور register لیں اور youtube پہ first topic کو search کریں جیسے verbal number series concept in ردو اور وہاں پر بہت سی ویڈیو آ جائیں گی اب وہاں سے 3-4 ویڈیو دیکھیں آپ اور ساتھ میں آپ نوٹ کرتے جائیں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ چیک کرتے رہیں فرینڈز جب آپ کا concept clear ہو جائے گا تو آپ آئیں google پر وہاں پر آپ لکھیں verbal number series question وہاں پر بہت سی ویب سائٹ آ جائیں گی آپ نے وہاں سے question کو notes کر دینا ہے اور register پر لکھ دینا ہے about 30-40 question آپ لکھیں اور mobile کو site پر رکھ کر solve کریں سب کو solve کرنے میں آپ کو time لگی گا بہت مشکل بھی ہوگی لیکن اگر آپ نے concept clear کی ہیں تو آپ کو solve کرنے میں آسانی ہوگی اتنی مشکل نہیں ہوگی فرینڈز solve کرتے ہوئے آپ کو جتنا بھی time لگی آپ نے پریشان نہیں ہونا وہاں پر test میں question زیادہ ہوتے ہیں اور time کم ہوتا ہے اگر یہاں پر آپ اپنی آسانی دیکھیں تو وہاں پر مشکل ہوگی اگر یہاں پر مشکل ہوگی تو وہاں پر آسانی ہوگی فرینڈز یہاں پر point یہ ہے کہ آپ نے total question زبانی solve کرنے ہے let's suppose آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہے تو آپ اپنی ویڈیو again دیکھیں اور پھر start کریں اور اس سارے process کو کرنے کے بعد آپ کو ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ concept clear ہو گئے ہوں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور test کے اندر number series کا کوئی question آئے تو آپ آسانی سے solve کر لیں جب آپ کا first topic clear ہو جائے تو آپ second topics پہ آئیں اور same process کریں ویسے youtube سے ویڈیو دیکھیں اور google سے practice کریں جب آپ verbal part complete ہو جائے گا تو آپ non verbal start start کریں اور ستھے میں process کریں initial test میں friends جب آپ ویڈیو 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 ہو جائے گا تو آپ اکیڈمی ٹیسٹ open ہو جائے گا اس طرح آپ اکیڈمی پریپیشن کریں گے ہم اس پورشن میں آپ کی 50 ام سکیوز ہوتے ہیں جو آپ کو فیسی میں سب سے پہلے بات کریں گے انگلیش کی initial test میں انگلیش میں سے total grammar آتی ہے آپ کو grammar پر اچھے سے فوکس کرنا ہوتا ہے grammar میں یہ topics ہوتے ہیں prepositions parts of speech tense subject verb agreement active passivize direct interact synonyms and use of articles friends یہاں پر آپ کو ان سب کو نور سے یاد نہیں کرنا بلکہ ان سب کو سمجھ نہ ہے آپ intelligence کی طرح اس کی preparation بھی youtube پر کریں ایک topic کو لیں اور اس کو سمجھیں اور پھر google پر جا کا اس کی practice کریں اور پھر notes کی طرف آئیں and remember that کہ وہاں پر english totally unseen ہوتے ہیں وہ کسی notes book میں سے نہیں آتے آتے ہیں وہ چھوٹے numerical type کی question ہوتے ہیں اسے prepare کرنے کے لئے آپ کو fse book میں سمارٹ study کرنے پڑے گی friends کئی student ایسے ہوتا ہے جن کے بعد اتنا time نہیں ہوتا کہ وہ fse book میں سے complete study کریں تو اس issue کو solve کرنے کے لئے آپ read کر لیں بعض یہاں پر بھی وہ ہی ہے کہ concept clear ہونے چاہیے physics کے لئے کچھ notes ایسے ہوتے ہیں جس میں سے mcq تو نہیں آتے بات notes میں جو concept ہوتا ہے وہ test میں آجاتا ہے so آپ physics کی بک کے لئے اچھ تو یہ ہے کہ آپ ایس بک کو اچھ سے go through کر یں اور ایس practice آپ notes بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد friends آپ اپنا practice test لیں جب آپ کے concept clear ہو جائیں آپ اپنے کسی friends سے کہیں کہ میرا test لیں جس میں سے 84 verbal questions رکھیں اور 30 minutes solve کریں 64 non verbal questions رکھیں اور وہ 30 minutes solve کریں اور اس طرح academic میں 50 questions رکھیں اور 30 management کے اندر وہ solve کریں friends تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے test کیسے دینے وہاں پر اور اس طرح آپ کی practice بھی ہو جائے گی friends ایک بہت important point یہ ہے کہ پاک army میں verbal and non verbal questions ہوتے ہیں وہ repeat ہوتے ہیں means کی کچھ خاص notes ہوتے ہیں جن آپ کو اتنا فیدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کی concept clear نہیں ہوگے تب تک کوئی فیدہ نہیں ہے next video my friends inshallah میں آپ verbal and non verbal and academic chemistry physics and bio کی preparation کے لئے links provide کر دوں گا please like and subscribe my youtube channel i hope this will be helpful for you thank you so much and love something you